بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کے بعد فل کورٹ بنانے والا یہ سارا معاملہ تھا یہ تو مجھے کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے اور چیف جسس فس فس سے نہیں گئے سارے طرف سے فس فس سے نہیں گئے بہت بری طرح فس گئے ہیں اصل میں چیف جسس صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ چیف جسس صاحب طاقت کے حسار میں اس قدر وہ مطلب لا پرواہ ہو کے چل رہے تھے کہ اب وہ قانون ان کو یاد آ رہا ہے لیکن ان کو بہت دیر ہو چکی ہے قانون یاد آنے میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے بہت جو قریبی ساتھی تھے وہ بھی اب ان کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں یا ان سے خود کو ڈسٹنس کرنے لگے ہیں اور ان کے لئے بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے بار کے اندر ان کے خلاف ان کے بارے میں جو آوازیں ہیں ان کے ساتھی جیجز کے بارے میں ہائی کورٹس میں ترہ ترہ کی آوازیں ہیں جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا خط ہے وہ بہت اہم تھا اور اس کے بعد جو تازہ ترین خبر میں آپ کو دینے لگاؤں وہ بہت بڑی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ تیل کا خیز ثابت ہوگا ان کے لئے چیف جسٹس آف پاکستان کے لئے بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور اس سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا وہ بھی ابھی ارز کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے سابق صدر جو ہے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب ان کا نام بار کے حلقوں میں وقلہ کے حلقوں میں بہت زیادہ اترام سے لیا جاتا ہے بہت عزت ہے ان کی اور انہوں نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کے حوالے سے اب ان کے لئے فل کورٹ سے پیچھے اٹنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے انہوں نے کہہ تو دیا اندیا تو دے دیا فل کورٹ کا لیکن فل کورٹ کہہ دینا تو آسان تھا اب کر کے دکھانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اب واقعتاً بہت مشکل میں اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کھیل کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ مشکل میں ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف بھی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے دعوے بہت بلند بانگ کیے تھے میں نے ارز کیا تھا نا کہ اگر کوئی عام چیف جسٹس ہوتا جس نے کوئی اتنی بڑی باتیں نہ کی ہوتی جتنے اتنے ہائی پوڈیم پہ جا کے اتنے دعوے نہ کیے ہوتے تو شاید معاملہ نیوے نیوے ہو کے نکل جاتا پنجابی میں کہتے ہیں لیکن اب چیف جسٹس صاحب کے لیے معاملہ بہت مشکل ہے خاص طور پر صرف یہ ہی نہیں ہے انسانی آزادیوں کے حوالے سے یہ جو صافیوں کی آواز دبانے کے حوالے سے ہے یہ ان کے لیے درد سر بنا ہوئے ان کے لیے جو اپنے اوپر ہونے والی تنقید ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ اب نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعوے کر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے کہ نہیں جی نہیں ہمیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں اخبار اور سب کو آزادی ہونی چاہیے میں تو میڈیا نہیں یہ سب کچھ وہ کر چکے ہوئے ہیں اس پر ہمارے ساتھی تبصرہ بھی کر چکے ہوئے ہیں لیکن یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے اور آنے والے دنوں میں اور مزید مشکل یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو فیلال سرد خانے میں ڈالنے کے لیے ایک مہینے کی لمبی تاریخ دے دیئے ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ جی اگر فل کورٹ بنتا ہے تو دو ججیز ایسے آئیں گے جو خود بھی اپنے اوپر ہونے والے جو ان کے پر پریشر آیا آتا رہا ہے اچھا صرف میں آپ کو ایک واپتہ ہوں صرف دو ججیز نہیں ہیں یہ یہ معاملہ جو ہے نا اب یہ کوئی چھے سات سات آٹھ دو نو ایک چھے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں رہ گیا یہ بال اب آ جائے گا اور کچھ حد تک آ گیا ہے وکلہ کی کوٹ میں کوٹ سے مراد ہے دوسرا کوٹ جو تھا بال ہے جنہوں کوٹ عدالت نہیں اب ان کے ہاتھ میں بول آ گیا ہے یا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ججیز کی تعداد کا کھیل نہیں رہے گا یہ میرے میں آج یہ بات آپ نوٹ فرمالیں اسی لیے یہ فل کوٹ سے اب جو ہے نا یہ کنی کترائی جا رہی ہے اور جو جو یہ وقت گزرتا جائے گا چیف جسس صاحب جو ہے مزید اس دلدل میں دھستے چلے جائیں ایسا ایک طرف فل کوٹ بنانے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کھٹائی میں پڑ گیا دوسری طرف ایک بہت بڑی خبر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کے پاس خبر کہہ لیں یا آپ کے پاس انفرمیشن ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس کو ختم ہی کیا جا رہا ہے اس سے نہیں خبر نہیں ہے یہ تو اب کئی جگہ پر یہ بات دسکس ہو رہی ہے لیکن یہ کرنا بھی نمکن ہو جائے گا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب وقالہ میدان عمل میں آ گئے ہیں نا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی کرنا غیر قانونی غیر دستوری غیر آئینی اقدام اٹھانا کسی بھی حوالے سے جس قدم سے وقالہ کو سمیل بھی آ جائے گی نا غیر آئینی ہونے کی وہ فوری طور پہ ان کو واپس لینا پڑے گا دیکھیں نا کہ میں نے آپ بار بار یہی عرض کرنا تھا نا کہ اس اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو کم از کم جو بچا کچا نظام انصاف ہے اس کے اوپر ایک مصبت دباؤ ضرور آئے گا یا جو دباؤ تھا اس سے ازادی ضرور ملے گی اور وہ اس کے اب فیصلے کسی حد تک آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں تو ویسے یہ کہتا ہوں بہت دردمندی کے ساتھ کے عید سر پہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک احسن طریقہ بہت ہی خوبصورت انداز جو ہے جو کسی حد تک کسی حد تک زخموں کو مندمل کر سکتا ہے جیسے کہتا ہوں کانفیڈنس بیلڈنگ میز ان میں ایک یہ ہو سکتا ہے چھوٹا سہی سہی لیکن جو بیک فوٹ پہ ہونا اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے اس وقت بیک فوٹ پہ کون ہے پوری قوم کو انداز ہے میرا خیال ہے کہ بہت اچھا جسچر یہ دیا جا سکتا ہے کہ عید سے پہلے ان لوگوں کو جن کو کئی مہینوں سے بغیر کسی کیس کے جیل کی کال کوٹنیوں میں ڈالا ہوا ہے کیسز ہیں نہیں ہیں زمانتوں پر زمانتیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی کوئی ان کی شنوائی نہیں ہے تو بہت اچھا یہ جسچر ہوگا کہ ان کو عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کی اجازت دی جائے پورے پورے گھر اجڑ چکے ہیں ایسی ایسی خوفناک اندوناک اور دل دہلا دینے والی سٹوریز ہیں کہ پتھر دل سے پتھر دل شخص بھی جو ہے وہ ایک قیدی کی کہانی پوری نہیں سن سکتا ایک قیدی کی بھی کہانی نہیں پوری سن سکتا پورے پورے گھر اجڑ گئے ہیں ایک بندے کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا جسچر ہوگا جس سے پہلا سٹیپ آپ کانفیڈنس بیلڈنگ بائیئرز کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ عید سے پہلے اگر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور معقول بڑی تعداد میں رہا کر دیا جائے جو کیسز جن کی زمانتیں ہو رہی ہیں یا جن کی زمانتیں لگنے نہیں دی جا رہی ہیں سب کچھ سب کو پتا ہے تو اگر یہ کر دیا جائے تو یہ بہت دعائیں لے لی جائے اصلاح قیدیوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ قیدی کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی خبر ہے بڑے قیدی کے بارے ہیں نہیں بڑی خبر نہیں ہے کچھ لوگ مجھ سے بار بار اس بارے میں سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے رمضان سے پہلے اس قیدی کے بارے میں بتایا ہے تو رمضان کے دوران قیدی کے جو شب و روز ہیں سہر و افتار ہے وہ کیا ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ قیدی جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب اصاب کا مالک ہے مطلب آنی اصاب تو چھوٹا لفظ ہے اس بندے کے لیے کہ وہ سہری میں بھی ہماری طرح کوئی چھے چھے پھراتے نہیں کھاتا وہ بندے جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ صاحب دہی اور دلیا سہری میں لیتے ہیں دہی اور دلیا اور ساتھ چائے یا کافی کسی دن چائے کسی دن کافی اور دہی ٹکا کے لیتے ہیں پورا پیلا بھار کے اور دلیا بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ وہ روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد عجیب و غریب میں ہے ہم تو دو دو پراتے کھا کے بھی زور کے وقت ہی گرے ہوتے ہیں تو وہ ایسا بند ہے کہ وہ چار بجے ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے اچھا روزے کے ساتھ ہاں جی روزے کے ساتھ چار بجے اور چھے بجے تک یعنی روزے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں خان صاحب دہ گریٹ کیا بات اچھا اور پھر وہ یوں کرتے ہیں کہ جو افطار ہے وہ کھجور سے کرنے کے بعد پھر کھجور کے شیک سے اصل میں روزہ کھولتے ہیں کھجور کا شیک بناتے ہیں دیسی ساکھ کھجور کا ملک شیک آپ کہنے ہیں کھجوروں سے وہ بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ آہا سہری میں کبھی کبھی وہ کسی کسی دن جو ہے وہ ہفتے میں دو یا تین دن ہفتے میں وہ دہی اور دلیے کے ساتھ خالی آملیٹ لیتے ہیں وہ کموں بیش پھیکا آملیٹ ہوتا ہے نمک مرچ وہ بہت نہیں اس میں ڈالتے اور ہم لوگ آملیٹ میں ڈالتے ہیں وہ اس طرح کا نہیں ہے تضابیت سے بچنے کے لئے کمارکہ ڈیاز ہاں وہ نہیں مرچوں سے پریز کرتے ہیں مرچیں غالباً انہوں نے وہ انڈوں کو نہیں لگاتے آج کل وہ آج کل گندے انڈوں کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مرچیں انہوں نے میرے خال گندے انڈوں کے لئے بچا کے رکھی ایسا ساری میں یہاں کیا اچھا جہاں تو جو دعوت افتار ہے دعوت افتار کہہ رہاں ان کے لئے تو بہرحال وہ دعوت افتار ہی ہے وہ خجور کے شیک کے بعد پھر سادہ سا وہ کرتے ہیں پھر وہ نماز وغیرہ پڑھ کے کوئی پون گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں رات کا کھانا وہ ایک دن دال ایک دن سبزی ایک دن مرگی مرگی وہ دیسی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تین دن وہ اور نارمل ایک یا دیڑ یا دو روٹیاں کھاتے ہیں بہت زیادہ نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ اگلے دن سہری کی تیاری کرتے ہیں رات کو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ ان کی سہر و افتار ہے روز و شب ہے ان کے وہاں پہنے ایسر یہ دلیہ دہی اور خجور اور یہ رات کو ڈیڑھ روٹی اس پہ ہی بیس پچیس لاکھ روپے لگ رہا ہے یہ یہ کہا تھا نی چیز مجھے بھی بتا دیں ہم نے تو چیلنج کیا تھا کہ ابھی بھی بتا دیں کہ ان چیزوں پہ میں نے تو آپ کو پورا منیو بتا دیا ہے خان صاحب کا اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو مجھے چیلنج کر دیں تو اس پہ اگر پینتیس لاکھ روپے لگ رہا ہے تو ویسے جو مہنگائی ہے کوئی پتا نہیں ہے یہ ایک طرح سے مہنگائی کے اطراف کر دیں شباز شریف صاحب نہیں سر شباز شریف صاحب نے تو کہا ہے کبینہ کی میٹنگ میں اور تھنڈی آ برتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ شکر ہے مہنگائی کم ہوگی یار ویسے نا حد دیں ویسے شباز شریف صاحب کی کہتے ہیں اچھا خبریں لگوائی کیسے جاتی ہیں تھنڈی آ برتے ہوئے کہا اللہ ترہ شکر ہے کہ ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی اچھا چلو فرض کرو آپ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نا ہون ساڑی جان چھاڑ دے ہو آپ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے مہنگائی ختم ہو گئی اب تو گھر سے باہر نکلیں تو ایک پاؤں دودھ کی نیر میں پڑتا ہے دوسرا شہد کی نیر میں پڑتا ہے تو مہنگائی ختم ہو گئی جنابی اللہ تو اڑا کام ہو گئی ہے تو دوبارہ لیکشن کرا دے ہو یا فارم پنتالیہ لے انہوں لے ہو فارم سنتالیہ لے انہوں کار پہ ہی دے ہو کچھ تو کہا دے نا مہنگائی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دی ہے آپ نے میں حیران ہوں کہ ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ عوام کی چیخیں ساتھویں عش تک پہنچ رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں غربت کی وجہ سے طلاقے ہو رہی ہیں غربت کی وجہ سے خدا کی قسم یہ نہیں ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس وقت تو ریزہ ریزہ ہو رہا ہے غربت کی اس انتہا کو چھوکے اور یہ لوگ کس مو سے کہہ رہے ہیں کس مو سے کہہ رہے ہیں کن ریپورٹوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور لوگ اور ریپورٹوں ہیں تو پڑھو ورلڈ بینک کی آپ قوم کو جہل سمجھتے ہو یہ قوم آپ سے سو گناہ زیادہ پڑی ہوئی ہے آپ تو بالکل ہی نہیں پڑے ہوئے ہیں یہ قوم کا بچا بچا جو ہے آپ سے کم از کم جو ہے وہ بیس کنہ زیادہ کوالیفائیڈ ہے ایکانومی کو سمجھتا ہے اور آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ لگے ہوئے ہوگے جنابِ علیہ اوہ اللہ کا شکر ہے ٹھنڈیاں بھر کے کہا کہ ملک سے منگاہی منگاہی قاتل ہوئے مجھے وہ بات یاد آج ہوتی ایک جنگل میں بندر پورے کانفیڈنس کے ساتھ گلاب کا پھول لیتا ہے شیرنی کے پاس جاتا ہے اور سنو آگا آپ نے تو شیرنی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں میں تمہیں اپنا شریک حیات بنانا چاہتا ہوں تو شیرنی کی حسینہ کل جاتی ہے تو آج کے کہتی ہے تمہیں اپنی شگل دیکھئیے تو بندر کہتا ہے شگل کو چھوڑو میرا کانفیڈنس چیک کرو تو ان کا کانفیڈنس چیک کرو آپ باقی باتیں چھوڑو ساری اللہ معاف کرے یار پتہ لوگوں کو زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکو آپ آپ مانو کیوں اس طرح کی ڈرامے بازی کہتے ہیں کچھ تو پنجاب میں تو ڈرامے بازی میں افاقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مطلب ہفتے دس دن سے ایک خاص پیغام ملنے کے بعد جو ہماری مریم نواز صاحبہ ہے وہ ان کی موومنٹ میں خاص آفاقہ ہے اور کیمرمن بھی آرام کر رہے ہیں سارے ٹھیک ہے کیمرے چارجنگ پہ لگے کیمرے چارجنگ پہ لگا کہ پتہ نہیں اب وہ عید کے بعد دوبارہ معاملہ شروع کریں گے چوتھے گیر میں جو لیٹ نہیں نکالتے ٹرین میں کہتے ہیں ٹرین پیچھے سلو پیچھے سلو آ رہی ہو تو لیٹ نکالتی ہے تیز چل کے زیادہ اوور سپیڈ کر کے تو پھر یہ عید کے بعد لیٹ نکال لیں گے شاید میرا خیال ہے مریم نواز کے جو میڈیا ٹیم ہے ابھی تک تو بہت عجیب حالات ہے سرہاں مہگائی کی اور سستی چیزوں کی بات کہہ رہے تھے تو مرگی جو ہے وہ پونے سات سو روپے کی لوگ بھائی جان مرگی کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو چوزہ ہے نا وہ ستر اسی روپے کا مل رہا ہے اچھا چوزہ ایک دن کا چوزہ جس کی ایکچول قیمت ہوئی چاہیے تیس سے چالیس روپے میکسیمم ٹھیک ہے تب آپ کو نومل ریٹ پہ مرگی مل سکتی ہے عید پہ آپ دیکھئے گا کہ مرگیوں پر ڈکیتیاں ہوں گی اچھا مرگیوں پر مرگی دکیتیاں ہوں گی اتنی مہنگی ہو جائے گی مرگی صحیح اور ہوگی کچھ بھی کر لیا جائے نا ابھی کچھ بھی کر لیا جائے کیونکہ یہاں سے سمگل ہو رہی ہے یہ چوزہ بھی یہاں سے سمگل ہو رہا ہے بڑی مقدار میں یہاں سے افغانستان سمگل ہو رہا ہے چوزہ اور یہ سمگلنگ پر قابو پانے کے دعوے کر رہے ہیں تو یہ دعوے شاوے جو ہے نا یہ سارے ڈھیر کے ڈھیر ہیں کسی معاملے میں میں بھی مجھے بتا دو کسی ایک معاملے میں اکانومی سے لے کر پولٹیکس تک اخلاقیات سے لے کر سیاسیات تک کہیں پر بھی آپ بتا دو کہ یہ اپنے اصولوں پہ کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسی حوالے سے عطا تہرد صاحب کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ملکی جو موشت ہے اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو سیاست سے گریز کرنا چاہیے ہائے 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 اللہ صدقے صدقے جاؤں صدقے ہیں ان کے صلاح معاملے پہ جس جس معاملے پہ اوے آپ نے تو لوگوں کی ازدواجی زندگیوں پہ سیاست کی ہے تہرد صاحب اب بھی آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں آپ نے ایکانومی چھوڑے آپ نے اسکری معاملات پر سیاست کی آپ نے ازدواجی معاملات پر سیاست کی آپ نے اخلاقی معاملات پر سیاست کی آپ نے کس معاملے پہ سیاست نہیں کی تھی بھول گئے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں کے پاس آپ کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کلپس موجود ہیں تہرد صاحب دا گریٹ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں خدا میں آپ کو تہرد صاحب مشورہ دوں آپ کی بہترین وزارت اگر آپ اطلاعات و نشریعات کے وزیر ہیں تو بہترین آپ کی سٹریٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ مٹھ رکھو آپ چھوپ رہا کریں ایک چھوپ رہنے میں وہ کیا کہتے ہیں ایک چھوپ تا سو سک سو سک ان کے لیے بہترین بلکہ میں وہ بھی مجھے یاد آ جاتی ہے بات کہ وہ چھت سے بی بی سیڑیوں میں گرتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے شہر کہتا ہے کہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہتا ہے جی ان کے اوپر والے ہونٹ کو سینہ پڑے گا تو تین سو رپیہ لگے گا تو شہر جیب سے چھے سو نکال کے کہتا ہے کہ چھے سو لیلہ دو میں سیدھے تو ان کے لیے وہ تارڈ صاحب کچھ دن کے لیے آپ بھی پنجاب حکومت والی سٹریٹیجی اپنائے کچھ دن کے لیے خاموشی اختیار کریں کیونکہ ستاروں کے انسار آپ کے دن ٹیٹنے چاہتے ہیں سر آخر میں مختصران بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے آخر میں جو آپ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ چیف جس حساب کے لیے ایک بڑا معاملہ کھڑا ہونے جا رہا ہے اصل میں وہاں سے جو ہمارے ایوان عدل کے پلرز ہیں نا ان کے ہلنے کا ڈر ہے پورا نظام انصاف جو ہے اگر یہ جو کرائسز ہے اگر اس کو بروقت اگلے دو تین دن میں اڈریس نہ کیا گیا بہت سیریسلی تو ایک اور خط بھی تیار ہے اچھا میں نام لے دیتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ملک شہزاد احمد گیبہ صاحب جو ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں سے سلام سلام اشورہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو وہی خط لکھے کون سے والا خط جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہاں ایک خط لکھے ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے اور معاملہ اٹھایا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے اور معاملہ اٹھایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب گیبہ صاحب جو ہے وہ اگر خط لکھیں گے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سلاح مشورہ شروع کر دیا ہے اور غالباً اسی ہفتے میں وہ لکھ دیں گے خط اگر انہوں نے خط لکھ دیا تو وہ خط پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس والا نہیں ہوگا وہ خط ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز والا یعنی اپنے کام میں سرکاری مداخلت کا دباؤ کا اور اصل میں انہوں نے اپنے جن ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے انہوں نے اس کو اکے کر دیا ہے انہوں نے کہا جی بلکل لکھنا چاہیے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید ججز بھی لکھیں لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ایک پرابلم یہ ہے کہ جن کچھ ساتھیوں سے مشورہ کیا گیا ان ایک دو ایسے ساتھیوں سے مشورہ کیا گیا کہ جو اس عمل سے نہیں گزرے وہ لکیلی محفوظ رہے ہیں ان کو اس طرح طلب نہیں کیا گیا اس طرح سے ان کے کام میں مداخلت نہیں کی گئی یا مطلب اس لیے وہ شاید اس میں نہ ہوں لیکن چیف جسس لہور ہائی کورٹ ان کے بارے میں بلکل یہ میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ یہ سلا مشورہ کر رہے ہیں خط لکھنے کے لیے اور اگر یہ لہور ہائی کورٹ کی طرف سے چیف جسس صاحب کی طرف سے یہ خط چلا گیا تو پھر جو ہے چیف جسس آف پاکستان فائز حصہ صاحب پھر وہ اسی کچن کی گرمی میں ہوں گے آپ کو کچن کی گرمی بھول گئی اصل میں بڑی مثال دیتی انہوں نے کہ جی اگر کچن میں گرمی محسوس ہوتی ہے تو نہ جائے نہ جائے تو کچن کی گرمی چاروں طرف سے گھری ہوئی یہ تو مسیبت ان کے لیے ساری سی کسز آج کی چھوٹی سی بات آج کی چھوٹی سی بات دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے کیا بات کچھ تو نازک مزاج ہے ہم بھی اور یہ چھوٹ بھی نہیں ہے کیا بات شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کیا بات کوئی دیوار سی گری ہے ابھی سو گئے لوگ اس حویلی کے ایک کھڑکی کھلی ہے ابھی کیا بات سو گئے لوگ اس حویلی کے ایک کھڑکی بگر کھلی ہے ابھی واہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ